السلام علیکم میری پیاری ایٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں کیا بنا رہی ہوں آج میں کیک بنانے کی تیار ہوں اور میں نے ایک بہت اچھے برینڈ کی جو ہے کریم کو میں نے جو ہے آزمانہ ہے کہ میں نے کس قسم کی ہے ریویو دوں گی میں آپ کو ملک پیک کی فل ڈیری جو ہے وپنگ کریم کو میں آج اس طریقے سے میں اس کو وپ کروں گی آپ کے سامنے سب سے پہلے میں نے اس اس کو نا فریز کیا ہوا تھا اس کریم کو اور اس کے بعد میں نے اس کو دو گھنٹے پہلے ہی میں نے فریج میں رکھ دیا تاکہ اس کے اندر وہ جو آئی ہوتی ہے نا مطلب برف سی جمی ہوئی ہوتی ہے وہ نہ ہو کریسٹلز نہ ہو آئیس کریسٹلز اور اس کے بعد پھر یہ جو بول آپ کو نظر آ رہے ہیں نا شیشے کا اس کو اور اس کے جو یہ جو بیٹر کے جو سپینرز نظر آ رہے ہیں نا ان کو صرف سپینرز نکال کے جو سٹیل کے ہیں اور اس کے ساتھ اس بول کو میں نے فریزر میں بھی دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں اور چل ہو جائیں پھر میں نے اس کے بعد اس میں کریم ڈالی اور کریم ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پہلے ہلکے اس پہ جو ہے چلایا پھر مطلب بلکل لو پہ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ کر کے اس کو ہائے فریم پر مطلب ہائے اس پہ سپیٹ پہ لے جاتی گئی تو اب آپ دیکھئے میں نے بلکل بھی کریم کو چھوڑا نہیں ہے میں نے مستقل اس میں چلاتی رہی ہوں بیٹر کو میں نے ایکچولی اس کا ریویو دینا ہے جو یہ جو ہمارے پاس یہ والی جو کریم ہے یہ جو ملک پیک کی جو وپ کریم تھی ڈیری کریم اس کو میں نے نا آج ریویو دینا ہے آپ لوگ کے سامنے کہ میں نے بلکل طریقے کے این مطابق چلائی ہے اس کے اندر میں نے کیا 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 ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں پاوڈر سا ڈال رہی ہوں یہ ہے ایکچولی کون فلور بار بار جو ہے مجھے یہ بتایا گیا کہ بھئی اگر اس کے اندر کون فلور مکس کیا جائے گا تقریباً ایک سے دو چمچ تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ اچھے سے اس کے یہ جو سٹیف پیکس ہوتے ہیں یہ اچھے سے بنیں گے اور میں نے بھی بلکل بلکل انہی کی طریقے کے این مطابق کیا تقریباً آٹھ سے نو منٹ میں اس کو لگاتار اس بیٹر کو میں نے چلایا ہے اور بہت ہی محنت سے میں نے چلایا تھنڈی یخ ایک تو ہے یہ نومبر کا مند چل رہا ہے تو جو ہے تو نومبر کے میڈ میں مطلب اچھی خوب تھنڈ تھی اور جو کریم تھی وہ بھی چل تھی اس کا برتن بھی بلکل تھنڈا تھا اور میں نے نکالنے کے ساتھ ہی میں نے اس کو اچھے سے وپ کیا لیکن اس کی کیا ریزلٹس نکلے یہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ دیکھتے جائیے اور پھر مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کریم اگر آپ کے پاس کوئی اچھی ٹپس ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے نیکس ٹپ کیا کرنا ہے کریم سے ریلیونٹ چونکہ میں نے کیک بنانا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کریم کو جو ہے تو لیا ہمارے گھر کے پاس سٹور میں یہی ایک کریم وپنگ کریم جو ہے دستیاب تھی اس کے علاوہ کوئی اور کریم نہیں تھی یہ دیکھئے اب اس کے اس طرح سے سٹیف پیکس اس قسم کے آگئے ہیں اب میں نے تو اتنی محنت کی لیکن جب میں نے رکھا پھر میں نے اس کو جب وہ کیا تو یہ تو گر رہی ہے دیکھیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو گر رہی ہے اب یہ بھی اور آٹھ سے نو منٹ ہو چکے ہیں یہ بھی اس طرح سے بھی گر رہی تھی پھر میں نے اس کو فریج میں بھی رکھا تو بہرحال مجھے اس کا بلکل بلکل بھی مزہ نہیں آیا یہ صحیح نہیں مطلب وپ ہوئی اور یہ کریم جو ہے نا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نون ڈیری جو ہے وپنگ کریم استعمال کرنی چاہیے اور میں کسی اور برینڈ کی طرف جاؤں گی یا تو وپی وپ ہے ایک اور ایک ہے فروسٹی ہے شاید یا ایڈونٹ نو کس قسم کی ہے میں دوسرا کوئی برینڈ یوز کروں گی نیکس ٹائم آپ لوگ بھی لینے میں ہوتی ہیں نیکس ٹائم میں نئے ریویو اور نئی جو ہے ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی اگر نئے ہیں میرے چینل پہ تو ضرور اسے سبسکرائب کر لیجئے چلیں اللہ حافظ